اللہ لولا قوة اللہم باللہ السمیل علیم اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین السلام والا سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا شفیئ ذنوبنا ابل قاسم محمد والہ التیبین الطائحرین المعسومین اللہزین اظہب اللہ عنہم الرجس و تخرہم تتہیرا و لانت اللہ علا دائیہم اجمیین من لیلنا حضا الہ قیام یوم الدین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہی 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 بسم اللہ آخر وحمن الرحیم حسین اومنی وآلہی من اللہ حسین سلوات پڑھتے ہیں ازانگرامی بیان شروع کرنے سے پہلے میں باہر کے مجمع سے گزارش کروں گا اندر کافی جگہ ہے اگر آپ حضرات اندر آنا چاہیں تو آ جائیں اسے آواز میری باہر تک بھی جائے گی مجھے اس کی فکر نہیں ہے مگر اندر اور باہر میں دنیا کے لوگ فرق پہچانے یا نہ پہچانے مگر اس قوم کو یہ فرق اندر اور باہر کا پہچاننا چاہیے جو حدیثِ کساب پڑھتی بھی ہے اور سنتی بھی ہے جو لوگ حدیثِ کساب پڑھتے بھی ہیں سنتے بھی ہیں وہ تو کم سے کم اندر اور باہر کا فرق ان کو پہچاننا ہی چاہیے کہ جو باہر ہے رضا کے وہ خیر پڑھتو ہیں مگر اہلِ بیت نہیں ایک سلوات پڑھ دے محمد اور علی محمد برحل پہلی خوشخبری سامین کو یہ سنا دوں کہ اب یہ تیہ ہے کہ جتنی دیر میں پڑھوں گا اسی پر معفل تمام ہو جائے گی نہ میرے بعد اس ممبر پر اس وقت کوئی آنے والا ہے نہ کوئی کلام سنانے والا ہے ایک اور سلوات پڑھ دیں محمد اور علی محمد دیکھئے برحل میں کوئی پہلی بار آپ کے سامنے حضر نہیں ہوا ہوں نہ آخری بار ابھی کل بھی مجھے ہی مجلس پڑھنی ہے برحل جس امام علی مقام کا یہ محفل مسررت منقض ہوا ہے میرے اپنے اعتبار سے بہرحال مجمع بہت کم ہے ایک ایسے امام کا جشن منایا جا رہا ہے جس نے دین کو حیات دی شریعت کو حیات دی نماز کو حیات دی روزے کو حیات دی قرآن کو حیات دی جس نے انسانیت کو حیات دی شرافت کو حیات دی نجابت کو حیات دی امانت کو حیات دی دیانت کو حیات دی گویا اگر حسین سر نہ کٹاتے تو سم مر جاتا اگر حسین سر نہ کٹاتے تو سب ختم ہو جاتا سب کو جس ذات گرامی نے حیات دی ہے اسے حسین ابن علی کہا جاتا ہے لہذا میرے اپنے اعتبار سے جتنا مجمع ہونا چاہیے اتنا مجمع نہیں ہے مگر مجھے کوئی پریشانی اس لیے نہیں ہے کہ جتنے ہیں ان سے یہ گزارش ہے کہ وہ ہر بن کے سن لے تو کم آنے والوں کا احساس نہ پڑھنے والوں کو ہو نہ شرکت کرنے والوں کو ہو ایک بلند ترین صلوات عظمتِ محمد اور علی محمد تیکھئے میں اپنے ان مدداؤں سے معذرت چاہتا ہوں اس میں سب میرے اپنے گھر کے لوگ ہیں کوئی باہر کا نہیں ہے اب تک تو میرا نام کم سے کم جلالپور کی اوٹر لشٹ میں آئی جانا چاہیے تھا نہیں آپایا اب مجھے اس کے بارے میں نہیں معلوم کہ کیوں نہیں آپایا لہذا سارے لوگ میرے اپنے گھر کے ہیں جب کوئی آدمی مائک پر آ جاتا ہے کسی زاویے سے تو وہ یہ چاہتا ہے کہ اسے چھوڑا نہ جائے لیکن آپ میری طرف سے مطمئن نہیں ہے پیتیس سے چالیس منٹ کی اندر کے اندر گفتگو کو مکمل کر دوں گا اور وہ بھی اتنی دیر پڑھنے کی مجبوری کیا ہے کہ ہم سارے ازاداروں کی نفسیات یہ ہے کہ جب ہم جلوس یا مجلس یا میفل میں شرکت کرنے جاتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ جائیں اور فوراں پالا چھوکے چلے آویں جب پوراں ہمارے ہاں ہو رہا ہو تو ہم چاہتے ہیں مولانا دیڑھ گھنٹے سے کم نہ پڑھیں لہذا میں نے چاہا کہ نہ دیڑھ گھنٹہ پڑھا جائے نہ ایک گھنٹہ پڑھا جائے پیتیس سے چالیس منٹ کی گفتگو مگر اس پیتیس سے چالیس منٹ کو واقعی بنامے امام حسین شروع کرنا چاہتا ہوں اور اسی پہ ختم کرنا چاہتا ہوں ذرہ برابر مجھے ہٹنا نہیں ہے کیوں؟ اس لیے کہ اب ہی سے بات شروع کر رہا ہوں ایک چھوٹی سی تھیم اور فکر واقعی اپنے نوجوانوں کے حوالے کرنا چاہتا ہوں کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کی تقرار ان میفلوں میں ہونی ہے دگر اس تقرار کے میفل مکمل نہیں ہوگی مثلاً ولادت امام حسین پڑھی جائے اور فطرس کا نام نہ آنے پائے یہ سوچا نہیں جا سکتا کہ فطرس کا نام نہیں آئے گا واقعی فطرس پڑھا ہی جائے گا تاکہ دنیا پہچان لے کہ حسین کا اختدار تو دیکھو جب یہ وہاں کے معتوب کو یہاں بچوا سکتا ہے تو یہاں کے گنہگاروں کو وہاں کیوں نہیں لہذا پوری گفتگو ایک فکر کے ساتھ میں چاہتا ہوں کہ واقعی میرے بچے کچھ بیٹھیں انہیں یہ معلوم ہو جائے کہ ان میفلوں کی قیمت کیا ہے اور جو وقت آپ نام حسین پر دے رہے ہیں اس کی قیمت کیا ہے ہمزاکرین کا فریضہ بھی ہے کہ آئے ہوئے مجمع کو کسی نئی راہ کی طرف لائے جائے اسی کی طرف بڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں یہ جشن ایسا نہیں ہے کہ خالی امام حسین کا ہے اور یہ خالی حسینی لوگ منا رہے ہیں نہیں بہت توجہ چاہیتا ہوں یہ جشن خالی ایسا نہیں کہ امام حسین کا ہے اور خالی وہ لوگ منا رہے ہیں جو امام حسین کے چاہنے والے ہیں لفظے سنی سنائی ہے صرف لفظہ بدلہ لفظے سنی سنائی ہے صرف لہج بدلہ کہ بقاول خواجہ حسین دین ہے نہیں توجہ دیا بقاول خواجہ اگر یہ تیہ ہے کہ حسین دین ہے تو یہ جشن خالی حسین کا نہیں ہے جو کچھ دین میں ہے جو کچھ دین میں ہے یہ سب کا جشن ہے اگر دین میں نماز ہے تو یہ نماز کا جشن ہے اگر دین میں روزہ ہے تو یہ روزے کا جشن ہے اگر دین میں حج ہے تو یہ حج کا جشن ہے اگر دین میں قرآن ہے تو یہ قرآن کا جشن ہے لہٰذا یہ جشن وہی منائے گا جو دیدار ہوگا بے دین یہ جشن منائی نہیں سکتا ایک سلوات پہدے محمد اور علی محمد زیادہ کے باری اپنی تمہید ختم ہو گئی یہی سے ایک منظر کی طرف اشارہ کرنا ہے اور بعد کو اس آخری خاکے پر لانا ہے چنانچہ اس لفظ کو ہی آپ کے حوالے کر کے بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں کہ آپ یہ جانتے ہیں کہ ماشاءاللہ ہمارے بارہ امام آپ اگر اپنے اشتہار کا عنوان دیکھ لیں تو امامت کا تیسرا چاند اور فرمارے امامت کا تیسرا چاند ایک اچھی سی تخیل ایک مصرے کے ذریعے سے حیدر بھائی نے دی میں اسے انشاءاللہ آئندہ کبھی پوری مجلس بنا کر آپ کے حوالے کروں گا صرف سرخی اس وقت آپ کے حوالے کیے دے رہا ہوں یہ امامت کا تیسرا چاند جس کا جشن آپ منا رہے ہیں توجہ دے آپ یہ ایک الگ بات ہے یہ جشن اس پیرائے سے منایا جا رہا ہے کہ کچھ لوگ حسین کے گھر میں بیٹھے ہیں اور کچھ خدا کے گھر میں بیٹھے ہیں اب آپ فیصلہ لیتے رہیے گا کہ ان کی منزل کیا ہے اور ان کی منزل کیا ہے مجھے کوئی حق نہیں ہے میں تو اتنا جانتا ہوں جب امامت کے پہلے چاند کے لیے اللہ نے اپنا گھر فراہم کر دیا تو پاٹا ہی نہیں جا سکتا کہ یہ ان کا ہے یا وہ ان کا ہے یا علیہ لہذا ذہر کا مجمع برحال دو حصوں میں بٹا ہے اب مجھے دیکھنا یہ ہے کہ اللہ کے گھر والے جاک کے سنتے ہیں حسین کا تذکرہ یا حسین کے گھر والے جاک کے سنتے ہیں ابھی تھوڑی دیر مفیصلہ ہو جائے گا ایک سلوات پڑھ دے محمد اور علی محمد اب تو نین چلی گئی ہوگی نا اب نہیں آئیں گے ایک سلوات پڑھ دے محمد اور علی محمد تو یہ امامت کا تیسرا چاند ذرا سا مرحلہ آپ پہچانے امامت کے پہلے چاند کے لیے اللہ نے اپنا گھر دیا اب اور آگے بڑھیں ایسا نہیں ہے کہ جو بات کا دوسرا چاند ہے جو تیسرا چاند ہے جو گیارمہ چاند ہے جو بارمہ چاند ہے اسے یہ شرف نہیں ملا نہیں میں تو تیسرے چاند پر ایک لفظ آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں بخیہ مسئلہ آپ خود حل کر لیجئے گا کہ یہ تیہ ہے یہ بہت بڑے شرف کی بات ہے کہ امامت کے پہلے چاند کے لیے اللہ نے اپنا گھر دیا امامت کے تیسرے چاند کے لیے اللہ نے وہی احتمام بڑھتا دنیا فرق پہچان لے آغوش کعبہ میں آنا اور ہے آغوش زہرہ میں آنا اور ہے اور فرما رہے ہیں میں تقابل نہیں کر رہا ہوں آغوش کعبہ میں آنا اور ہے اور آغوش زہرہ میں آنا اور ہے اب آپ گھر جا کے نتیجہ نکالتے رہیے گا کہ میرے کہنے کے معنی کیا تھا اور میرے کہنے کا مقصد کیا تھا مگر واقعی حیدر بھائی کی جس فکر کو میں واقعی مجلس میں بھنانا چاہتا ہوں وہ یہاں فقط سرخیات کے حوالے کیے رہا ہوں کہ دونوں کا فرق پہچانے ایک آغوش کعبہ میں آیا ایک آغوش زہرہ میں آیا تو دونوں نے بہت توجہ بڑی فکری مندی سے یہ پیغام آپ کے حوالے کر رہا ہوں دونوں نے باقاعدہ اپنی صلاحیت کا اظہار کیا جو آغوش کعبہ میں آیا اس نے پیدا ہونے کے بعد آسمان کی ساری کتابوں کو پڑھا تاکہ دنیا پہچان لے جس کے گھر میں آیا ہے اسی کا مال باٹ رہا ہے جس کے گھر میں آیا ہے اسی کا مال تقسیم کر رہا ہے آسمانی ساری کتابوں کی تلاوت امامت کے پہلے چاند نے کر دیا تو بعد میں آنے والے کیا کریں مگر بعد میں آنے والے نے کس طرح سے اپنی عبرو بھی بچائی عزت بھی بچائی جہاں سے بات علی نے شروع کی تھی وہاں سے کتنا آگے بڑھا دیا مولا آپ نے پیدا ہونے کے بعد خانے کعبہ میں توریس سنائی زبور سنائی انجیل سنائی قرآن سنائی مگر حیات میں پہنا اور ہے سر کتانے کے بعد پہنا ہو سنائی جانے بگو یا حسین یا حسین یا حسین نار سلمہ یا حسین علی نے جو بات شروع کی تھی خانہ کعبہ میں اسے حسین نے آگے بڑھایا اس پر غور کریے گا کہ ذرکہ اب وقت تو نہیں ہے کہ تفصیلی گفتگو اور سارے میٹرس آپ کے حوالے کیے جائیں یہ طے ہے کہ بچپنے میں بچہ بول سکتا ہے قرآن مجید نے یوسف کی یوسف کے گواہ کے شکل میں اس کا سارا منظر پیش کیا مگر ہمارا کروروں سلام وارث انبیاء حسین ابن علی جہاں کوئی سوچ نہیں سکتا تھا وہاں سے قرآن مجید کی تلاوت کر کے دنیا کو یہ پیغام دیا کہ اب تو پہچان لو کہ حافظ کسے کہا جاتا ہے اور محافظ کسے کہا جاتا ہے ایک سلوات پڑھ دے محمد اور علی محمد کے بچہ کھیج رہا ہے بچہ ایک اور سلوات پڑھ دے محمد اور علی محمد کے دیکھیں اتنی گھر میں نے چلا لی تخریر ہے نا اور اب ایک آخری منظر کی طرف آنا چاہتا ہوں اس مظر پر کتنا وقت مجھے لے گا کہ مجھے خود بھی نہیں معلوم یہ آپ کی بیداری پر منحصر کرتا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ واقعی یہ شب بڑی عظیم شب ہے بڑی اہم شب ہے جو مجمع حسین کی محبت میں ڈوب کر اہاں آیا ہے وہ ایک نئی فکر لے کے جائے یہیں سے بات شروع کر رہا ہوں آپ مجھے بتائیں بارہ ہمار یہ چودہ ماہ سو اس میں کسی کو انبیاء کا وارث کہا جاتا ہے جس کے صدقے میں انبیاء پیدا ہوئے ہیں نہیں بڑی محتاط ہو کر لفظیں آپ کے حوالے کر رہا ہوں اسے بھی انبیاء کا وارث کہا جاتا ہے نہیں کہا جاتا ایک ذات ہے حسین ابن علی کی جنہیں انبیاء کا وارث کہا جاتا ہے میں اسی لفظ کو ذرا سا پھیلا کر یا ذرا سا واضح کر کے اپنے نوجوانوں تک ایک پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ کیوں حسین ابن علی کو انبیاء کا وارث کہا جاتا ہے اگر یہ القابات بربنائے عقیدت تخصیم ہوتے تو خالی امام حسین ہی سے عقیدت تھی سب کو بانٹ دیا جاتا مگر حسین ابن علی کے علاوہ انبیاء کا وارث کسی کو نہیں کہا جاتا اس کے معنی یہ ہے کہ یہ القاب یا یہ لقب عقیدت کی بنیاد پہ نہیں دیا گیا اگر یہ لقب انہیں نہ دیا جاتا تو دین کے ساتھ خیانت ہوتی آپ اقین کریں اگر یہ لقب امام حسین کو نہ دیا جاتا تو دین کے ساتھ خیانت کہلاتی دین کے ساتھ خیانت ہو جاتی مثلا کسی کو انبیاء کا وارث نہیں کہا گیا جس علی کی چلتی ہوئی تلوار نے خیبر و خندق و بدر و ہنین کی منزلوں میں اسلام کا پرچم لہرائیا اس علی کو انبیاء کا وارث نہیں کہا گیا جس امام حسن کے جسم کے کلیجے کے بہتر ٹکڑے ہو گئے اس حسن کو انبیاء کا وارث نہیں کہا گیا آپ امام حسین کے بعد آگے بڑھیں جس سید سجاد نے قید ہو کر پوری شریعت کو حریت کا پیغام دیا اس سید سجاد کو انبیاء کا وارث نہیں کہا گیا میں درمیان میں وقت کو گوان نہیں چاہتا جلدی سے اپنی منزل پر آنا چاہتا ہوں جو میں نے وعدہ کیا ہے تیس سے پہ تیس منٹ کا اس میں انشاءاللہ میری بات مکمل ہو جائے گی آپ اور آگے بڑھیں ابھی ظلم کی پھیلی ہوئی بسات کو ظاہر کہ آنے والا آئے گا تو اس پوری بسات کو پلٹے گا اور یہ دنیا عدل انصاف کے مرحلے سے ہم کنار ہو جائے گی شیر اور بکری یہ گھاٹ پر جمع ہو کے پانی پیئیں گے تمثیل تو یہی پیش کی جا رہی ہے اور آج کی محفل کا سب سے قیمتی فقرہ گھروں تک جا کے سوچئے گا تمثیل ہی پیش کی جا رہی نا کہ شیر اور بکری ماشاءاللہ جس معاشرے میں دو مولوی ایک دسترخان پہ جمع ہونے کے لئے تیار نہیں ہے میں دو مومن کی بات نہیں کر رہا ہوں ایک سلوات پڑھ دے محمد اور علی محمد تو آنے والا آئے گا اور واقعی عدل و انصاف کا پرچم لے آئے گا کما مولیت ظلمن و جورا کیا تمثیل پیش کی ہے روایت نے جس طرح سے یہ دنیا ظلم سے بھری ہے اسی طرح انصاف سے بھر جائے گی آپ اندازہ کریں اس آخری وارث پیغمبر کو انبیاء کا وارث نہیں کہا گیا یہ بات ذہن میں رہے میں ازہ خانے میں بیٹھا ہوں مسجد میرے سامنے ہے اس ٹوپک پہ خطیب اکبر نے بومبے میں پورا شرہ پڑھا ان کی کتاب شایع ہو چکی ہے مگر ایک فقرہ ان کی طرف کا نہیں لانا چاہتا اپنے سے کام نہ چلے گا تو مجبوری ہو جائے گی کسی خطیب کا سہارہ لے لوں گا چاہے وہ اکبر ہو اور اگر اپنے سے کام چل گیا ہے تو باتیں ہی پہ تمام کر دوں گا کسی کو انبیاء کا وارث نہیں کہا گیا صرف امام حسین کو اس میں تھوڑے بہت مرحلے جو ہیں علامہ دے رہا ہوں ذکر و فکر سے کہ کیوں حسین کو انبیاء کا وارث کہا جاتا بخیاء کسی کو نہیں کہا جاتا سوال اگر پہنچ گیا تو جواب کی طرف لا رہا ہوں یاد رہے اس پورے نظام ہدایت میں پانچ ایسے نبیائیں ہیں جنہیں اولوالعظم کہا جاتا ہے میں دنیات پڑھانے نہیں بیٹھا ہوں اپنی پڑھی ہوئی دنیات آپ کو سنانے بیٹھا آپ برا نہ مان جائیے پانچ اولوالعظم پیغمبر جنہیں صاحب شریعت کہا جاتا ہے یہ کلک بات ہے اگر داد لینے کی بات ہو تو بڑی آسانی سے جلال پور سے لکھنو جایا جا سکتا ہے غالباً ایک شاعر نے کوئی ابھی نقل کیا تھا کچھ ایسے نقل کیا تھا کیا صبح بنارس اور شام عوض یہاں کے لوگ واقعی بڑے چالاک ہیں بلکل بیش میں آباد ہو گئے تاکہ صبح میں بنارس چلے جائے اس کا فائدہ لے لے شام کو ایک سلوات پڑھ دے محمد اور عالم لیکن پورے انبیاء کی تاریخ آپ اٹھا کے دیکھیں جو اب دنیات میں پڑھایا گیا ہے برابر کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار نبی اس کائنات میں آئے کتنے آئے جزاک اللہ ایک لاکھ چوبیس ہزار اس میں اللہ نے پہلا انتخاب کیا تو تین سو تیرہ اس لائق نکلے جنہیں اللہ نے رسول بنا دیا ایک لاکھ چوبیس ہزار نبیوں میں سے پہلا انتخاب میں لفظ الکشن نہیں کہہ رہا ہوں حالانکہ بات وہی ہے مگر لفظیں کبھی کبھی اریانیت کو زیادہ ظاہر کر دیتی ہے لہذا میں نے لفظ الکشن نہیں استعمال کیا کہ انبیاء یا رسول کے ساتھ لفظ الکشن کا استعمال بھی ان کے شایع نشان نہیں لہذا پہلا انتخاب 313 اس 313 میں جب دوسرا انتخاب ہوا اب یہ لفظیں آج کی ہیں جو آپ کے حوالے کر رہا ہوں تو اس 313 میں دوسرا الکشن جب انتخاب کروایا تو پانچ اس لائق نکلے جو الہی منتری منڈل میں آ گئے بھئی یہی ہے اولین پیغمبر صاحب شریعت کہہ لیجیے میں چیس لائق نکلے جو الہی منتری منڈل میں آ گئے یعنی جنہیں صاحب شریعت کہا جاتا ہے جنہیں الوظم کہا جاتا ہے تو کم سے کم تین انتخاب نبوت اور رسالت کی تاریخ میں نظر آیا مگر اللہر کمال امامت کہا بارہ بھیجوگا ایک انتخاب بھی نہ ہوگا یہ سم محمد ہے ایک انتخاب بھی نہیں ہوگا یہ سم محمد لہذا آپ سب کو شامل کر لیں ایک لاکھ چوبیس ہزار نبی اس میں سے پانچ الہزن پیغمبر میرے بچے بھی جانتے ہیں میں اپنا پڑھایا ہوا سبق آپ کو سنا رہا ہوں کہ اگر غلط پڑھوں تو کل بتا دیجئے گا آج بتانے کی زحمت نہ کر گا ورنہ مضمون طویل ہو جائے گا پہلا پہلی شریعت جناب نو کو ملی جزا اللہ بھئی دیکھیں مجموع بول تو رہا ہے مگر گھبرا اس لیے رہا ہے کہ دور حاضر کی خطابت میں اتنے پہلو ہیں ایک سلوات پردے محمد رال محمد واقعی میں شروع گذار ہو پوری گفتگو کا نیچون آپ کے حوالے کر کے بات کو سمیٹنا چاہتا ہوں پہلی شریعت نو کو ملی دوسری شریعت جناب ابراہیم کو ملی تیسری شریعت جناب موسی کو ملی چوتھی شریعت جناب عیسی کو ملی اور آخری والی تو بتانا نہیں پوری پڑھ کے بیٹھے ہیں آخری پڑھ ہی جو بیٹھے ہیں عمل کر نہیں بیٹھے تو پہلی شریعت نو کو ملی ایک لغز آپ کے حوالے کر رہا مام حسین کے حوالے سے بات پہنچ جائے تو دعا دے دیجئے پہلا العظم پیغمبر نو اب یہی صرف فیصلہ لے لیجئے کہ جب ہم نے نو کی تاریخ کو پڑھا تو ہمیں یہ منظر نظر آیا کہ نو نے آخر ہاتھ اٹھا دیا سیلاب آ گیا ساری دنیا غرق ہو گئی کچھ نہ بچا جتنا بچا خالی کشتی پہ سیمٹ گیا نہیں بہت توجہ میں فضائل امام حسین پڑھ رہا ہوں تنظر نہیں کر رہا ہوں کہ دو ہزار برس کی محلتوں کا نتیجہ ایک کشتی میں سیمٹ گیا کشتی بھرنے نہ پائی مگر پوری دنیا غرق ہو گئی اب یہی سے اندازہ لگائیے بہت توجہ کہ نو اس ذات کا نام ہے جو خالی اپنی کشتی بچا لے بڑا باف ہی مجمع بیٹھا میں لفظوں کو پلک رہا ہوں یعنی جو خالی اپنی کشتی بچا لے اسے نو کہا جاتا ہے جو امت کی کشتی بچا لے اسے حسین ابن علی کہا جاتا ہے بہت محتاط ہو کر لفظ میں نے آپ ایک حوال لگ تاریخ کی یہ حقیقت ایسی حقیقت ہے جس سے انکار نہیں ہو سکتا بقیہ سارے مسئلے آپ اسی ایک لفظ پہل کرتے چلے جائیے گا مہیٹر مکمل ہو جائے گا تتمہ کلام میں جو فکری پیغام اپنی قوم اور بچوں کے حوالے کرنا چاہتا ہوں میں واقعی نوجوانوں کا شکر گزار ہوں کی اس محفل میں ہے اور انشاءاللہ یہ لمحات ان کے کام آئیں گے تو پاس شریعتیں اس دنیا میں آئی پہلی شریعت جناب نو کو ملی دوسری شریعت جناب ابراہیم کو ملی تیسری شریعت جناب موسیٰ کو ملی چوتھی شریعت جناب عیسیٰ کو اور آخری شریعت ہمارے اور آپ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ کیوں حسین کو انبیاء کا وارث کہا جاتا ہے اپنے اپنی کتاب سے نہیں مخالف قیم سے دلیل لہ رہا ہوں اپنی کتاب سے پڑھا تو کیا پڑھا ذرا سے ایک بلندترین سلوات پڑھ کے ان لوگوں کو جگہ دیجئے کہ جو لوگ سو رہے ہیں جگہ اس لیے دیجئے کہ گھر جانے کا وقت آگیا میں پھر سننے کے لیے نہیں حالی اگر دیکھا جائے تو وقت بہت زیادہ نہیں ہوا ہے مگر پھر بھی اتنا زیادہ وقت نہیں کہا جائے لہذا تھوڑی دیر کے لئے لوگ بیدار ہو جائے پانچ سے سات منٹ کی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں تو یہ پانچ شریعتیں مخالف قیم سے دلیل لا رہا ہوں اسے روایت نہ سمجھئے گا یہ اپنا اشتہاد ہے جو آپ کے حوالے کر رہا ہوں ان پانچ شریعتوں میں پانچ ایسے قانون تھے جو کبھی نہیں بدلے بقیہ تبدیلیاں ہوتی رہی یہی اصل پیغام ہے یہ اپنے مطالعہ کا نچوڑ آپ کے حوالے کر رہا ان پانچ شریعتوں میں بقیہ تبدیلیاں حالات کے اعتبار سے ضروریات کے اعتبار سے جیسا ماحول جیسا کلچر تھا ہوتی رہی مگر پانچ ایسے قانون تھے جو کسی دور میں نہیں بدلے اب یہ پانچ قانون سن لیے پہلا قانون شراب نوشی اللہ نے کسی شریعت میں اسے جائز نہیں قرار دیا نہ غم کی زیادتی پر نہ خوشی کی زیادتی پر ایک جان بھی لگانے کا حق شریعت نے نہیں دیا نہیں میرے پہ وقت نہیں ہے واقعی ورنہ فکر کا وہ گلدستہ آپ کے حوالے کرتا کہ آپ یہاں سے مطمئن ہو کے جاتے کیوں کسی شریعت میں اللہ نے شراب کو ایک لمحے کے لیے بلکہ بات آدم سے شروع کر لیجئے کسی دور میں شراب کو جائز نہیں قرار دیا ہر دور میں شراب حرام کیوں شراب حرام نہیں اسلام نے کیوں شراب کو حرام قرار دیا بڑا قیمتی فکرات کے حوالے کر رہا ہوں کیونکہ شراب کا پہلا براہ راست حملہ ذہن انسانی پر ہوتا ہے لہذا اللہ نے اسے حرام بنایا یہ بہت توجہ بہت بڑا مسئل آپ کے حوالے کر رہا ہوں شراب کا پہلا حملہ ذہن انسانی پر ہوتا ہے کہ وہ بیٹی بیوی میں فرق نہیں قائم کر پاتا کہ اس میں کون ہے لہذا شراب کو حرام بتا دیا جو خدا امت کے ذہن کو اتنا بچانا چاہے وہ خدا اپنے نبی کے ذہن کو کیا آزاد چھوڑ دے گا جو چاہے حملہ کر دے خدا اپنے نبی کے ذہن کو اتنا آزاد چھوڑ دے گا اب ذہر ہے کہ میں نے نبز حرام استعمال کیا ہے کہ جو چیز امت کے ذہن پر حملہ کرے وہ تو حرام ہے آپ ایک آت حرف کا اضافہ کر لیجئے بات سمجھنے کے لئے آداب ممبر ہے میں ادھر جانی سکتا توجہ چاہتا ہوں تو تیسرا قانون شراب نوشی نہیں تیسرا قانون قتل شراب نوشی زنا قتل چوتھا قانون غصب اب مجھے دیکھنا کہ آپ کتنا بیدار ہیں جو نتیجہ آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں یاد رہے اگر کوئی آدمی نماز نہ پڑھے اگر کوئی آدمی روزہ نہ رکھے اگر استطاعت کے بعد کوئی حج نہ کرے تو وہ پانچوں شریعت کا مجرم نہیں ہے کیوں لیکن نماز روزہ اس شریعت کا قانون ہے آپ ذرا سے میرے ساتھ آئیں واقعی انصاف کی منزل پر آ رہا ہوں آپ توجہ فرمائیں اگر کوئی آدمی نماز نہ پڑھے شریعت مصطفیٰ کا مجرم ہے شریعت شریعت غاسب غاسب چاہے ایک روپے کہو چاہے پورے باق کہو تو پہلے یہ ترپائے کہ غاسب مسلمان بھی ہے یا نہیں اسے مسند رسالت پہ لاکے بٹھانا یہ تو بہت بات کی بات ہے پانچوں اور آخری قانون اور آخری لفظ جہاں تک میری آباد جاری ہے انشاءاللہ حق محفل لدہ ہو جائے گا پانچوں خانون کیا تبدیل یہ شریعت اللہ نے شریعت بدلنے کا حق نہ دیا اگر کوئی یہ کہتا نظر آئے کہ نبی کے دور میں چاہے جائز رہا ہو ہم آرام بنا رہے ہیں تو سمجھ لینا ایک شریعت کا مجرم نہیں ہے غور فرمائے ایک شریعت کا مجرم ہے پوری تھی میں نے آپ کے حوالے کر دی اب نتیجے کی طرح لارہ تو یہ پانچ قانون ہر شریعت میں رہے کسی دور میں نہیں بدلے اس میں کوئی ایک اپنائے گا وہ پانچوں شریعت کا مجرم ہوگا حسین کو انبیاء کا وارث کیوں کہا جاتا ہے اگر سن ساٹھ ہجری کی تاریخ آپ اٹھا کے دیکھیں تو یزید کے اندر یہ پانچوں عادتیں ایک ساتھ آگئی تھی مخت میں ہوگئی میں یزید کے اندر یہ پانچوں عادتیں ایک ساتھ آگئی تو یزید ایک شریعت کا مجرم نہیں تھا یزید پانچوں شریعت کا مجرم تھا تو جو پانچوں شریعت کے مجرم کے خلاف قیام کر لے وہ ایک شریعت کا محافظ یا وارث نہیں کہلائے گا پانچوں شریعت کا وارث کہلائے گا بس حضید شکر گزار ہوں یہ اتنی آخری بات میں اپنے مجمع تک فکر کے نام پر پہنچانا چاہتا تھا یزید کے اندر یہ پانچوں عادت ہے ایک ساتھ جمع ہو گئی تھی تو یزید ایک شریعت کا مجرم نہیں تھا یزید پانچوں شریعت کا مجرم اب کوئی بھی یزید کے خلاف آواز اٹھا دیتا اس کے خلاف اقدام کرتا اسے ایک شریعت کا محافظ نہیں کہا جائے گا یوں ہی حسین کو نہیں کہا جاتا اے آدم کے وارث تجھ پر ہمارا سلام اے نو کے وارث تجھ پر ہمارا سلام اے ابراہیم کے وارث تجھ پر ہمارا سلام بس گفتگو سمیٹ دیا میں چاہتا ہوں کہ اللہ کے گھر والے اور حسین کے گھر والے دونوں مل جائیں ایک ساتھ مل کے داد دے دے تو محافظ جزاک اللہ بنانے والا کون ہے جزاک اللہ یہ نبی جتنے انبیاء ہیں یہ شریعت لانے والے ہیں انہیں بنانے کا حق نہیں ہے اب ترتیب سے تیل لفظیں بنانے والا کون خدا محفظ تمام ہو رہی ہے اب یہاں سے تیل لفظیں دیکھ لیں شریعت بنانے والا خدا لانے والے انبیاء بچانے والے حسین ابن علی کاش یہ پورا مجمع پوری دیانتداری سے تیسر ابانس کو سنو لیتا تو حق محفظ ادا ہو جاتا بنانے والا خدا لانے والے انبیاء یا نبی بچانے والے حسین ابن علی اب یہ تضاد نہ کہیے گا اگر بنانے والا ایک ہے لانے والے ایک لاکھ چوبیس ہزار تو بچانے والا بھی ایک ہے بچانے والا بھی ایک ہے تاکہ دنیا اس کی انفرادیت پہچال لے اگر بنانے والا ایک ہے تو بچانے والا دو کیوں ہوگا وہ بھی اکیلا ہے جسے حسین کہا جاتا ہے میں نے کہا کوئی محفل وہ بھی ملادتے ہو مام حسین کی فطر اس تک نے پہنچے تو محفل نہ کہلائے گی میں نے کہا میرے مالک کیسے تے ہوگا کہ تُو نے بنایا ہے یہ لائے ہیں انہوں نے بچایا ہے ہائے ہائے ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ تُو نے بنایا ہے لانے والے لائے ہیں اور حسین نے بچایا ہے کہا تاریخ اٹھا کے دیکھو خود فیصلہ ہو جائے گا میں نے کہا کیسے کہا بنانے والے اور بچانے والے کے درمیان اگر خصوصی معاہدہ نہ ہوگا تو شریعت بچے گی کیسے اگر بنانے والے اور بچانے والے کے درمیان خصوصی معاہدہ نہ ہوگا تو شریعت بچے گی کیسے میں نے کہا کیسے معاہدہ سمجھ میں آئے کہا واپس پلٹنے والا راہب اسی در پہ آ رہا ہے تاکہ دنیا پہ چان لے معاہدہ ہے فطر اس کا مرحلہ کسی در پہ نہ تے ہو پایا تو حسین کے در پہ آیا اللہ نے بخش کے بتا دیا ہمارا حسین سے خصوصی معاہدہ ہے اب اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا گناہ بھی بخش جائے تو در حسین حیات کے کسی مرحلے میں نہ چھوڑنا اللہم ما تقبل منا انکا انت السمیع الدعا بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکته یسلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا سلو علیہ وسلموا تسلیمہ ایک بار اور سلوات پڑھ دیں زور سے پروردگار تجھے واسطہ ہے تری عظمت و جلالت کا میرے مالک تجھے واسطہ ہے حسین غریب کا یہ مجمع جو اس معفل میں آیا ہے یہاں سے اپنی جھولیاں خالی نہ لے کے جانے پائے جن لوگوں نے جس زاویے سے بھی جشن میں شرکت سے لے کر دیگر معاملات کے حصہ لیا ہے ان کے اس حقیر ترین نظر آنے کو قبول کر لے پروردگار اس جشن مسررت کو ہماری حیات کا آخری جشن نہ قرار دینا ہم سب کو اتنی طول حیات عطا فرما کہ آئندہ سال اسی جوش و خروش کے ساتھ پھر ہم یہ جشن مناخت کریں اور شریف ہوں نعرے سلوات اسلام علیکم یا اب عبداللہ اسلام علیکم یا ابن رسول اللہ اسلام علیکم وعلى جدک وابیک اسلام علیکم وعلى امک واخیک اسلام علیکم جمیئن شہدائی کربلا وعصرائی کربلا ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم یا مولا یا غریب الغرباء اسلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء اسلام علیکم یا شمس الشموس اسلام علیکم یا نیس النفوس ایوہ المدفون بے ارضی توس اسلام علیکم یا مغیث الشیعت والزوار فی یوم الجذا اسلام علیکم یا سلطان العرب والعجم یا ابا الحسن یا علی ابن موسیٰ رضا ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم یا مولانا یا صاحب العصر والزمان الامان 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 اسلام علیکم یا خلیفة الرحمن اسلام علیکم یا شریک القرآن اسلام علیکم یا مظہر الیمان اسلام علیکم یا امام الانس والجان عجل اللہ تعالی فرجک وصحر اللہ تعالی مخرجک وظہورک وجعلنا من عوانک وانصارک ورحمت اللہ وبرکاتہ